جناب وہ بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے سردار عیاض صادق صحاب مسلم لیگ نون کا شیر رانہ احسن شرافت صحاب جناب شویب صدیقی صحاب خاجہ امران نظیر صحاب میرے پیارے انکل شیخ روحیل اسکر صحاب میاں مرگوب صحاب توصیف شاہ صحاب داکٹر عصد اشرف صحاب کرنن مبشر صحاب اور پی پی ایک سو اٹھاون کے شیروں اور شیرنیوں آپ سب کو محمد نواز شریف کا لندن سے شہباز شریف کا اور اپنی بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم دھرمپورا میں آج جو پی پی وان فائی ویٹ اکتھا ہوا ہے یہ مجھے دھرمپورا نہیں لگ رہا یہ مجھے پورے لاہور کا جلسہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور رانہ احسن شرافت صحاب یہ جو ینگ جنریشن جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو نواز شریف کے نام پہ جن کے دل دھڑک رہے تھے میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف کا ترانے میں نام آتا ہے تو یہاں پر یہ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کا جذبہ دیکھ کر دھرمپورا کا ہی اور جانتے ہو دھرمپورا والو نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے یہ جلسہ لائیو دیکھ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو لندن آواز جانی چاہیے بولو میاں صاحب آئی لاب یو ایک دفعہ پھر میاں صاحب آواز نہیں آئی میاں صاحب باؤ جی بہت شکریہ تو چلو آپ کچھ دل کی باتیں کر لیتے ہیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا اچھا تو چلو کچھ باتیں دل کی کر لیں میرے بھائیو بہنو بچو بزرگو میں مجھے اس چیز کا دل سے طراف ہے کہ پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی لیکن قیمتیں بڑھانے کے بعد ہم گھروں میں چھک کر نہیں بیٹھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے لوگوں میں جاؤ اور ان کو بتاؤ بیٹی کہ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے اور آج میں ذرا اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہو نا کہ آئے میف کا وہ معاہدہ جس کی وجہ سے آج ہمیں وہ قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں وہ معاہدہ کس کا کیا ہوئے میں ذرا سنوں اور انچی آواز آنی چاہیے مجھے جہاں قیمتیں بڑھنے کا بہت رنج ہے دکھ ہے مگر مجھے وہاں اس بات کی تسلی ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ قیمتیں ہمیں کیوں بڑھانی پڑی اور کس کی وجہ سے بڑھانی پڑی گو نیازی گو تو گو ہو گیا کب تا اب روتا پھر رہا ہے ہر جگہ میرے بھائیوں اور بہنوں مہنگائی ہیں اور عمران خان جو آئے مف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھیا اگر یقین مانو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں اگر پاکستان کے دیوالیا ہونے کا آپ کے اور میرے ملک کے دیوالیا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آج امریکہ میں بھی مہنگائی ہے برطانیہ میں بھی مہنگائی ہے اور اگر مہنگائی ہے تو عوام دو روٹی سے ایک روٹی کر دے میں کبھی یہ نہیں کہوں گی میں سنگڈل نہیں ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ میری عوام تین وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھائے اور انشاءاللہ بھروسہ رکھنا بھروسہ رکھنا کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ جو تکلیفوں سے آج آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے مگر ان تکلیفوں سے آپ کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور میں فتنہ خان کی طرح یہ بھی نہیں کہوں گی کہ گھبرانہ نہیں ہے اور یہ نہیں کہوں گی کہ گھبرانہ نہیں اور چھپ کر کے اندر جا کے چھپ جاؤں میں آپ کو کہوں گی کہ گھبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ کے یہ خادم دن رات میند کر کے آپ کی مشکلات کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے بولو انشاءاللہ آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے پہلے مجھے ایک بات بتاؤ اور مجھے آپ سب سے جواب چاہیے وہ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں وہ لوگ جو چھتوں پر کھڑے ہیں وہ لوگ جو پیچھے مجھے نظر بھی نہیں آرے ہیں مجھے آپ سب سے جواب چاہیے کیا دو ہزار تیرہ میں نواز شریف کی شیر کی حکومت آنے سے پہلے بیس کھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی کیا نواز شریف نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنی حکومت جانے سے پہلے وہ بیس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پر لا کر دکھائی یا نہیں دکھائی اور اگر ذرا آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ایاز صادق صاحب نواز شریف نے دو ہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ فری پاکستان دیا تھا نا عوام کو تو کیا چار سال بعد اس فتنہ خان کی نالائکی اور نائحلی کے بعد جب شیباز شریف کو حکومت ملی تو دس دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ واپس آ چکی تھی لیکن جو بائیس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی عوام کی محبت میں زیرو پر لا سکتا ہے تو کیا وہ اس بار بھی لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر نہیں لائے گا بتاؤ مجھے لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی بھی کم ہوگی اور شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا میں ایک بات بتاؤں میں شہباز شریف صاحب کے سٹاف سے پوچھا میں نے کہا شہباز شریف صاحب کس وقت صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تحجت کے وقت اٹھتے ہیں اس کے بعد وہ ایکسسائز کرتے ہیں اور خجر کی نماز پڑھ کر عوام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس سے پچھلا جو وزیر آزم تھا نا جو آپ کا مینڈیٹ ہتھیا کر وزیر آزم بنا تھا اس کا دن بارہ بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتا تھا اور آج اسی نا اہلی سستی نا لائکی اور بے حصی کا اثر ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکلات کا شکار ہے اور نواز شریف اور شہباز شریف کے میگا پروجیکٹس کیا تھے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور جس کو سی پیک کہتے ہیں بجلی کے کار خانے میٹرو بس اورنج ٹرین موٹر ویز سڑکوں کا جال ترقی کا جال اور فتنہ خان جو آج پھر پنجاب پر نظر لگا کر بیٹھا ہے اس کے اس کے میگا پروجیکٹس کیا ہیں فراغ گوگی اس کے میگا پروجیکٹس ہیں پنکی پیرنی اور منی گالا کی ٹرین جو لاہور سے چلتی تھی سیدھی منی گالا جاتی تھی بیس بیس گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر لایا کوئی پوچھے لے کر آنے والا کوئی پوچھے تو کہنا فتنہ خان آیا تھا آئے میپ کو دو ہزار سولہ میں خدا حافظ کہا کوئی پوچھے تو کہنا نواز شریف آیا تھا اور دو ہزار بائیس تک آئے میپ کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ دیا کوئی پوچھے تو کہنا فتنہ خان آیا تھا لیکن اس مشکل دور میں جبکہ خزانہ خالی ہے شہباز شریف نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ یوٹلٹیز مشکل دور میں جبکہ خزانہ خالی ہے شہباز شریف نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ یوٹلٹیز توز پر عوام کو سستی چینی سستا آٹا سستی دالے اور سستا گھی وافر مقدار میں مہیا ہونا چاہیے کیونکہ وہ کہتا ہے کسی کیا چولا نہیں بجھنا چاہیے اور ایک ایک خوشخبری سنا دوں شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر بین الاقوامی مارکٹس میں ایک ڈالر بھی آئل کی ڈیزل کی پرائس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتا ہے کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کے عوام کے لیے یہ جو یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اور ڈیزل اور پیٹرل میں اضافہ ہوا ہے نا وہ بات کیا ہے وہ کل حمزہ شہباز آپ کو بتائے گا لیکن اس کی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج کل حمزہ شہباز آپ کو دینے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور آج فتنہ خان کی تقریر سنو تو بات ایسے کرتا ہے کہ میں اتنا بگاڑ پیدا کر کے گیا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں تم دیکھو تمہارا چیلنج شہباز شریف نے ایکسیپٹ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ ٹھیک کر کے دکھائیں یہ لیے دھرم پورا والوں پی پی ایک سو اٹھاون کے میرے بھائیوں بینوں یہ فتنہ خان نے جتنی کوشش کی بار بار اتجاج کی کولیں دیتا رہا جلسوں کی کولیں دیتا رہا کوئی اس کے اتجاج میں شامل نہیں ہوا اس کے اتجاج میں جو بنی گالا کے باہر خیبر پختونخواہ کے لوگ آ کے اتجاج کرتے ہیں ان کی تعداد اس کے اتجاج سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ عوام جانتی ہے کہ ایک تو مہنگائی لانے والے کا نام عمران خان ہے اور دوسرا نباز شریف شہباز شریف اور شیر کے بازو آزمائے ہوئے ہیں اور روز آج کل ٹی وی پہ دیکھتے ہو روز آ جاتا ہے تقریر کرنے روز لوگوں کے آگ لوگوں کو آ کے بتاتا ہے کہ کرسی ہل گئی کرسی سے زیادہ دماغ ہل گیا دماغی توازن کرسی کیا گئی دماغی توازن بگڑ گیا کبھی کہتا ہے نیوٹرلز کو نیوٹرلز ہونا چاہیے کبھی کہتا ہے کہ نیوٹرلز مداخلت کیوں نہیں کرتے میں نے پچھتر سال میں دھرم پورا والو پچھتر سال میں پہلا سیاستان دیکھا ہے جو اپنی تقریروں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے کہ آؤ خدا کا واسطہ ہے مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ چوٹھا 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 نیازی چوٹھا 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 نیازی چوٹھا گانا بھی ایسا لگ گیا چوٹھا چوٹھا نیازی چوٹھا دیکھو میں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا سیاستدان دیکھا ہے جو جلسوں میں کھڑے ہو کے دعائیاں دیتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا اللہ کا واسطہ ہے نیوٹرلز مجھے اقتدار میں لے کر آؤ لیکن یہ اتنا عسان فراموش آدمی ہے یہ شاید پہلا آدمی تھا جس کو نیوٹرلز نے انگلی پکڑ کر چلایا جو اس کا اپنا پرویز الہی صاحب فرماتے تھے جو اس کی نیپیز تک بدلتے تھے ان کو آوازیں دیتا ہے کہتا ہے مجھے آج اقتدار کی سیڑی تک پنچاؤ کیونکہ میرے بھائیوں اور بینوں چار سال تک اس کو بے ساکھیوں پر چلنے کی عادت پڑ چکی تھی بے ساکھیا چلی گئیں تو دھڑام سے مو کے بل آ کر گرا اور یہ جانتا ہے کہ لوگ مجھے جان گئے ہیں اب ووٹ نہیں ملے گا تو ادھر ادھر آوازیں دے رہا ہے جلسوں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے اور رات کو اس کی بیوی پنکی پیرنی سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلاو کہتی ہے کہ میری چوری کا کوئی پوچھے مانکہ کے بچوں کی چوری کا جو عرب پتی ہو گئے عمران خان کے دور میں عوام غریب ہو گئی فراغ ہوگی اور اس کا خانون اور عمران خان کے ستیلے بچے امیر ہو گئے لوگوں کو تکلیف دی اپنوں کو ریلیف دیا تو وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی میں ٹی وی پہ سن رہی تھی فون پر کہہ رہی تھی کہ کوئی میری کرپشن کا سوال پوچھے فراغ گوگی کی کرپشن کا سوال پوچھے کوئی آخر میں ایک بات بہت ضروری کرنی ہے عمران خان سے بڑا پنجاب دشمن اور کوئی نہیں وہ لاہور یاد ہے نا شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا پانچ بجے کبھی میٹرو بس منصوبے پر پہنچا ہوتا تھا کبھی صبح پانچ بجے اورنج لائن پر پہنچ ہوتا تھا وہ بجے سڑکیں دھونے والی گاڑیاں سڑکیں دھونے آ جاتی تھی یاد ہے نا اور پچھلے چار سال میں اتنی غفلت برتی اتنی بے ہزی برتی کہ لہور کی سڑکوں پر جہاں کبھی میٹرو بس چلتی تھی جہاں کبھی آرنج لائن چلتی تھی جہاں کبھی صبح صبح سوائی ہوتی تھی جہاں پر اندر پاس بنتے تھے جہاں پر عوام کے لیے کام ہوتا تھا وہاں زنگ لگ گیا سڑکوں کے کناروں پر کوروں کے ڈھیر لگ گئے یاد ہے نا وہ وقت بھی اور سب سے بڑا تاریخ کا سب سے بڑا داکہ اس فکنہ خان نے پنجاب کے عوام کے سارے وسائل پر ڈالا ہے یہ فراغ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ جو پنجاب ہے اس کی وزیر اعلیٰ فراغ گوگوی ہے جس کا تعلق سیدہ منی گالا سے پنکی پیرنی سے ملتا ہے آپ کے اسپتالوں کے پیسے آپ کی سڑکوں کے پیسے آپ کی ٹرانسپورٹ کے پیسے آپ کی چینی آٹا دوائیوں کے پیسے سب بنی گالا جاتے رہے اور یہ پہلی کٹ پتلی حکومت ہے جس نے آگے صوبہ چلانے کے لیے پنجاب کو چلانے کے لیے آگے بھی کٹ پتلیا رکھی ہوئی تھی دے گا کیونکہ پنجاب جان گیا ہے کہ اگر اس کی ترقی کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام فتنہ خان ہے اور پھر وہ جو آڈیو ٹی وی پر چل رہی تھی اس میں پینکی پیرنی صاحبہ فرماری تھی وہ بچی جو فراغ ہوگی ہے اب یہ اس کی چیزیں سامنے لائیں گے اچھی بچی ہے پورا پنجاب کا صوبہ کھا گئی اور بچی ہے ابھی پنجاب کے لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کر رات و رات دبائی فرار ہو گئی اور ابھی بچی ہے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس بار یہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا کہ آپ کی اپنی ترقی کو ووٹ دینا اپنی کامیابی کو ووٹ دینا اپنے بچوں کے مستقبل کو ووٹ دینا اور میں خصوصی طور پر علیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں خصوصی طور پر شویف صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان بیس لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا کر پنجاب کے عوام کا منڈیٹ ان کو واپس کیا جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا دی لیکن وقت کے فیرون کو للکارا تو میرے بھائیو اور کوئی میری بہن کوئی میری بیٹی کوئی میرا بیٹا کوئی میرا بزرگ کوئی میری ماں گھر پر نہ بیٹھے نکل نہ اور شیر پر مہر لگانا انشاءاللہ تعالیٰ بولو سترہ جولائے کو یہاں سے کون جیتے گا نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں پورے لہور میں آواز جانی چاہیے کہ سترہ جولائے کو لہور سے کیا آواز آئے گی تو آخری بات سن لو توشہ خان تم بھی سن لو جو پنجاب کے مینڈیٹ پہ نظر لگا کے بیٹھا ہے تمہارا کام تھا توشہ خانہ کی صفائی کرنا وہاں پر جھاڑو پھیرنا اور تم نے کہا میری میرا توفہ میری منزی تو سن لو سترہ جولائے کو پنجاب بھی تمہاری سیاست کا صفائیہ کر دے گا انشاءاللہ تو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو اکواری فیر شہباز شریف نواز شریف اور اور آخر میں پاکستان کا ایسا نعرہ لگانا کہ درو دیوار ہل جائیں میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا پاکستان زندہ بعد خوش رہو جیتے رہو سلامت رہو ہستے رہو تے وستے رہو